قومی ایک جہتی کے بجائے تقسیم کی سیاست تحریک انصاف کی ایک بار پھر اسلامباد پر چڑھائی کی تیاری شنگائی تابون تنظیم سربراہی اجلاس کے پہلے دن احتجاج کی دھم کی پندرہ اکتوبر کو ڈی چوپا احتجاج کا اعلان پنجاب بھر میں بوظاہروں کی کال واپس ریلی پانی تک رسائی نہ دی تو کارکن وفاق کی دال حکومت پہنچیں گے سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ احتجاج کے اعلان سے فرق نہیں پڑے گا شرپسندوں کو رکھنا ڈالنے کا موقع نہیں دیں گے سازشی ذہنیت والوں کو گھر بیٹھ کر سکون کرنا چاہیے بارہ سربراہان مملکت پاکستان آ رہے ہیں کوشش ہے اچھا تاثر لے کر واپس جائیں وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی گفتگو ایسیو سربراہی جلاس کی تیاریہ مکمل فوج رینجرز اور پولس سیونات اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا جنہ کنونشن سینٹر میں تیاریہ مکمل وزیر آزم کو انتظامات کی حوالے سے بریفنگ پیٹرول بم پھنک نام گارم گلوچ سر پھار نام جنونی جتھے کا ایک وطیرہ بن چکا ہے ایک صوبے کی طرف سے وفاق کے اوپر جو حملہ کیا جا رہا تھا سریحن غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا قومی مفاد کو ٹھیس اگر پہن جاتی ہمارا ایمج ہے وہ کس طرح مجروع ہو جتھے آئے روز وفاق پر چڑھائی کر رہے ہیں پیٹرول بم اور گالم گلوچ ان کا وطیرہ بن چکا ایک صوبے نے لشکر کشی کر کے تماشا لگایا یہ چاہتے تھے لاشیں گریں پولیس اور رینجرز نے ان کے عزائم منطقی انجام تک پہنچا دیے قومی مفاد کو ٹھیس پہن جاتی تو دنیا میں کیا ایمج جاتا وزیرعظم کا اسلامباد پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں خطاب کہا دو ہزار چودہ میں بھی سات ماہ تک دی چوک پر فساد برپا کیا گیا قبریں کھو دی پارلیمنٹ اور پی ٹی وی سٹیشن پر حملے ہوئے دھرنوں سے معیشت کو بے پناہ نقصان ہوا ایسیو سابراہی جلاس کے دوران احتجاجی کال ملک دشمنی ریاست پوری طاقت سے شرپسن اناثر کو روکے گی وزیر دفاع خاج آصف کا دو ٹوک اعلان رانہ سناؤلا بولے پی ٹی ای کا ریاست دشمن چہرہ بے نقاب ہو گیا یہ پاکستان کی معیشت اور ترقی کے دشمن ہے ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ملک دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے آئینی ترامیم پر اتفاق رائے کمیشن پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی نے اپنے مصبتے پیش کر دیے بیٹھک آج پھر لگے گی حیجان کی قیفت ختم ہو گئی وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارڑ کی گفتگو بلاول بھٹو بھی متحرک پی پی وفت کی مولانا فضل رحمان اور سپیکر قومی اسمبلی سے الگ الگ ملاقاتیں نون لیگ کے پارلیمان لیڈر ارفان صدیر کی اور خالد مقزی کی بھی جے ایو آئی سربراہ سے مشاورت آئینی ترمیم پچھنس اکتوبر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے بلاول بھٹو کہتے ہیں حکومت اکثریت کے باوجود تمام جماعتوں سے مشاورت یہ خواہش مند ہے امید ہے اپوزیشن پارٹیوں سے باہمانی گفتگو ہوگی تحریک انصاف کی جانب سے کوئی تجویز نہیں آئی یہ ایک طرف وقت مانگتے ہیں دوسری جانب ترمیم روکنے کی بات کرتے ہیں اسلام آباد کو یر غمال بنانے کی دھمکی دی جاتی ہے کیا وہ کسی معاملے پر اتفاق رائے کے لیے تیار بھی ہیں اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جل بازی نہ ہو تو پھر مشاورتی عمل کا حصہ بنے سما کے پروگرام میرے سوال میں کہا کسی کے حق میں یا خلاف قانون سازی نہیں کر رہے عدالتی نظام تبدیلی لائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی پیش رفت ہوئی ہے پارٹیوانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہم وہاں گئے حکومت کے طرف سے کاپیاں تقسیم کی گئی آج ہم اس پر باتچیت کا آغاز کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے مولانا فضل رحمان کا اعتراف پریس کانشنس میں کہا جے یو آئی اور پیپلز پارٹی نے متفقہ مسوعدہ لانے پر اتفاق کیا ہے ترامین کی اتفاق رائے کے بغیر منظوری غیر اخلاقی ہوگی سیاد ست سے عدویہ کو تقسیم نہ کیا جائے انیسویں ترمیم ختم کر کے اٹھارویں ترمیم بحال کرنے کا مطالبہ ابھی تک کوئی ڈراف سامنے نہیں آیا پیپلز پارٹیو وزیر قانون نے کچھ تحریری تجاویز دی ہیں پی ٹی آئی کا دعویہ بیرسٹر گوھر بولے فائنل مسوعدہ سامنے آنے کے بعد ہی اپنی تجاویز دیں گے آئینی عدالت بنی تو سپریم کورڈ ڈیسٹرک کورڈ بن جائے گی اصد قیصر کا ارکان کو بیز بیز کروڑ کی پیشکش کا الزام کہا ہمارا کوئی ایمینے ٹوٹے گا نہ ہی عدویہ پر حملہ کرنے دیں گے ملک آئینی بہران سے دو چار حکومت چاہتی ہے مرزی کے جج لگائے جائیں اداروں میں بھی مرزی کے لوگ بٹھائے جائیں آئین پر شبخون نہیں مانے دیں گے حافظ نیم رحمان کا گجرات میں خطاب کہا وسائل پر قابض گنتی کے لوگوں کے خلاف فیصلہ کون جد و جہد ضروری جماعت اسلامی نظام کے خلاف عوام سے اتحاد کرنے جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائی زیتا کی پچس اکتوبت کو ریٹائرمنٹ احزاز میں فل کورٹ ریفرنس ہوگا رجسٹرار آفیس نے سرکلر جھاری کر دیا چیف جسٹس کی سرکاری خرچ پر الودائی اشایہ لینے سے معذرت وفاقی وزیر سرمائکاری بورٹ مواصلات اور نشکاری عبدالعلم خان کی سعودی وزیر سرمائکاری اور وفظ ملاقات کہا سرمائکاروں کے لیے پاکستان میں پرکشش منصوبے موجود کراچی بندرگاہ کو موٹروے سے منسلک کرنا چاہتے ہیں سعودی بزنس کمیونٹی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تحت بھی منصوبے پیش کریں گے شیخ خالد بن عبدالعزیز نے کہا ہمارے دل پاکستانی عوام کے ساتھ ہڑکتے ہیں مہمان وفظ کا اسلامباد میں پاک پیو سٹی کا بھی دورہ عبدالعلم خان کی جانب سے استقبالیا کہا سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ہاتھ تھاما اب مالیاتی آشارے بہتر ہو رہی ہیں خالد بن عبدالعزیز کا پاکستانی عوام کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار وفظ کا عبدالعلم خان کے بزنس مارڈل میں اظہار دلچسپی صدر آصف زداری کی ترکمانستان میں روسی ہمانستہ ولادم پیوٹن سے غیر رسمی ملاقات خوشگوار جملوں کا تبادلہ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عظم صدر زداری سے ترکیہ کے پارلمنٹ کی سپیکر کی بھی ملاقات تجارتی اقتصادی تحفن اور عوامی رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال صدر زداری کے شکاباتیں بین الاقامی فورم میں شرکت باہمی رابطوں کے فروغ پر زور کراچی کے تھانہ قائد آباد میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے خلاف مقدمہ در دہشتگردوں کی سہولتکاری کا الزام ایف آئی آر کے مطابق مہرنگ پڑے لکھے نوجوانوں کو ورغلا رہی ہیں مقدمے میں اشتیال دلانے اکسان سمیت دہشتگردی کی دفعات شامل کراچی میں ایک اور نوجوان ڈکیتی مساہمت پر قتل نوت نازمباد پہاڑ گنج کے قریب آصف دکان بند کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا موٹر سائیکل سواروں نے نہ رکھنے پر گولیاں چلا دی مقتول کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر جانبر نہ ہو سکا لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں تیز رفتار گاڑی نے چار افراد کو کشل ڈالا زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل پولس نے کار سوار خاتون کو حراست میں لے لیا غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جبالی میں پرا گزین کیمپ پر بمباری سے بچوں خواتین سمیت بائیس فلسطینی شہید چوبیس گھنٹے میں ایک سٹھ شہادتیں مجموعی تعداد بیالیس ہزار ایک سٹھ چھبیس ہو گئی رفا میں الخسام برگیٹ کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مار گیا اقوام متحدہ کے مطابق یہ کم اکتوبر سے کوئی امدادی چوہ غزہ میں داخل نہیں ہوا اسرائیل کی لبنان میں بھی جا رہیت یو این امن میشن پر دوسرا حملہ دو سری لنگن اہلکار زخمی عالم ادارے فرانسیسی صدر اٹلی اور سپین کے وزراء آزم کی سہونی فوج پر تنقید صورتحال ناقابل قبول قرار ام دوستوں کی سلامتی یقینی بنانے پر زور لبنانی فوج بھی بمباری کا نشانہ دو اہلکار جام بھگ تین زخمی ہو گئے چوبیس کھنٹوں میں مزید ساٹھ شہادتیں حزباللہ کے تلعبی پر ڈرون حملے سارن بج اٹھے ایک عبارت کو شدید نقصان پہنچا امریکہ نے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد ایران کی آئل انڈسٹری پر نئی پابندیاں لگا دی امریکی محق میں خزانہ کے مطابق انرجی سیکٹر سے حاصل آمدنی سے تہران اپنے نیوکلئر پروگرام کو فروق دے رہا ہے بیلسٹک میزائل جدید ڈرونز کے پھیلاؤ اور خطے میں پروکسیز کے امداد کا بھی الزام اسرائیل میڈیا کے مطابق نتین یاہو نے ایران پر حملے کے لیے مشاورت مکمل کر لی ہفتے کو یہودیوں کے مقدس تہوار یوم کپور کے بعد حملے کا امکار شاہینوں کا زوال پاکستان ٹوکٹ میں بھونچال ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد کپتان شان مسود کی تبدیلی یقینی محمد رزوان سعود شکیل اور سلمان علی آغا کے ناموں پر غور دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں اکھار پچھار کا امکان آؤٹ اپ فارم کھلاری ڈراؤپ ہوں گے امام الحق اور کامران غلام کی انٹری کا امکان ویمنزی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کو ایک اور شکست آسٹریل بی ٹیم سیمی فانل میں پہنچ گئی دوبائی میں گرین شرٹس کی جانب سے تیراسی رنس کا حدف آسٹریلیا نے ایک وکٹ پر ہی حاصل کر لیا موسیقی